ویلکم ٹو مون نائنٹی نائن آپ شار تک پہنچنے کے لیے آپ تین طرح کے رستے اختیار کر سکتے ہیں رستہ سمجھنے کے لیے ہم اپنی سٹارٹنگ لوکیشن کو مری ایزیوم کرتے ہیں اگر آپ یہ فاصلہ پیدل تیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلسل گیارہ گھنٹے اور دس منٹ پیدل چلنا ہوگا اگر آپ یہ فاصلہ موٹر بائیک پہ تیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً دو گھنٹے رائیڈ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ فاصلہ کار یا ٹیکسی کی مدد سے تیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً پونے دو گھنٹے تک مسلسل ڈرائیڈ کرنا پڑے گا سب سے اہم بات یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے لیے سپیشل کسی ٹیکسی کا انتظام کرنا پڑے گا پہالہ بریچ کو کراس کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر مزفراباد روڈ پر چلتے ہوئے سڑک کی بائیں طرف آپ کو کشمیر آبشار کا بورڈ نظر آئے گا گیدوروان میں آپ کو بلند و بالا دیو ہیکل آسمان کو چھوٹے ہوئے ہرے بھرے پہاڑ نظر آئیں گے کشمیر آبشار تک پہنچنے کے لیے آپ کو دریا کراس کرنا پڑے گا جس کے لیے چیر لفٹ طرز کی ٹرانسپورٹ میسر ہے جسے مقامی زبان میں ڈولی کہتے ہیں زاد کشمیر کا حصہ ہے اور دریا کے دوسری جانب وہ سامنے پاکستان کا حصہ ہے اور وہیں پہ کشمیر آبشار ہے ہم اس دریا کو کراس کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر آبشار کی رونکیں وہاں پہ بلندوں بالا پہاڑوں کے درمیان میں سے بہتی ہوئی دلکش آبشار جس کا نظارہ شاید کسی جنت سے کم نہیں ہے کیمرامین زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہاں سے نظر آتا ہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر آبشار فیسوار سو روپے یہ ہماری ڈولی جو ہے چل رہی ہے تو یہ دریائے نیلم ہے اس کو دریائے نیلم جیلم بھی بولتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دریائے نیلم کے زبردست قسم کے نظارے یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے کیمرہ میں وہ سیچویشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آتی آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ فیل کریں گے یہ جو بلندوں بالا پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دو سو تین سو فیٹ کے اوپر درخت ہیں جو صرف ایسے لگ رہا ہے جیسے گھاس ہے ڈولی سے اتر رہے ہیں یہ ڈولی سے باہر نکر رہے ہیں میرے ٹیم کے میمبرز اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے جی دریائے نیلم اور یہ بلندوں بالا ازاد کشمیر کے پہاڑ دریائے کے دوسری جانب یہ زوم کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اب آ گئے ہیں جی کشمیر آبشار پر کشمیر آبشار دولائی دولائی یہ علاقے کا نام ہے اس علاقے میں کشمیر آبشار موجود ہے ہم کشمیر آبشار کی طرف بڑھتے ہیں لیکن کشمیر آبشار وہ سڑک کے دوسری طرف ازاد کشمیر نظر آ رہا ہے آپ کو جہاں سے ابھی ہم آئے ہیں یہ ڈولی واپس جا رہی ہے جو سیاہ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں وہ ڈولی پہ بیٹھ کے یہاں پہ کشمیر آبشار کے گردروہ میں آپ کو ایک مسجد بھی نظر آئے گی چھوٹی سی جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کینٹین بھی ملے گی کیفے بھی ہے بسم اللہ کیفے آبشار کے جہاں سے پانی گرتا ہے آپ اس پانی میں بیٹھ کے مزے سے یہاں پہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں چائے بھی پی سکتے ہیں اور سوفٹ رنگ سے بھی لطف اندوس ہو سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی کشمیر آبشار کی طرف ہمارے سامنے بہت بڑی آبشار یہ نظارہ کسی بھی جنت سے کم نہیں ہے یہ میرے ساتھ میرے میمبرز کچھ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پانی بہت ہی صاف سترا تھا بہت زیادہ صاف کیونکہ ہم اس سے پہلے ایک اور آبشار کی طرف گئے تھے تو یہاں پہ ہم نے فیل کیا کہ یہاں پہ ذرا بھی جو سلپنگ ہے وہ نہیں تھی ان پتھروں پہ ذرا سا بھی سلپری نہیں تھے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی بہت زیادہ صاف ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ سلپری نہیں ہے یہ جو راکس نیچے پڑے ہیں تو یہ ہے جی سارا نظارہ اور میں کوشش کروں گا کہ کیمرے کی مدد سے آپ کو ایسے دکھا سکوں یہاں پہ آپ فیملیز کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تو جو میری ریکمینڈیشن ہے اگر آپ فیملی سمجھتے ہیں جسٹ وائف کو یا کسی ایک فرینڈ کو فیمیل کو تو پھر آپ بلکل بھی فیملی کو نہ لے کے آئیے گا کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں اوورال آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اگر سفر کرنا ہے تو کم از کم تین چار سے زیادہ فیملی میمبرز ہوں صرف دو فیملی میمبرز میل فیمل یہ کمبینیشن یہاں پہ صحیح نہیں رہے گا ٹھیک ہے چل جاتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن ایسے موقعوں سے ہمیں پہلے سے سوچنا ہوگا میں آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے انسان کو تھوڑا سی سیور ہونا پتا ہے یہ ہیں میرے باس ہم جہاں پہ جوب کرتے ہیں فار سم سیکیورٹی ریزن یا سیکیورٹی ایشیوز میں بتا نہیں سکتا کہ پبلک سیکٹر ہے یا پرائیوٹ سیکٹر ہے یا ہمارا آدارہ جو بھی ہے لیکن جو بھی ہے یہ ہمارے باس ہیں اور انرجیٹک ہیں ان کی ایج کو نہ دیکھئے گا بہت ہی انرجیٹک اور زندہ دل آدمی ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ ہم نے انجائے گیا ان کی کمپنی کافی زیادہ زبردست رہی یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ اسی پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے جائیں گے وہ میں نے یہاں پہ کپچر کیا تھا مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہی ڈاکنس آ رہی ہے شاید ویڈیو کا ریزرٹ صحیح نہیں آ رہا تو یہ ہے جی مغرب کے بعد کا میں نے پھر سے کپچر کیا اس ویڈیو کو میں آپ شعر کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ شعر آپ کو صحیح طرح سے نظر آئے کیمرہ میں آپ یہی سمجھیں کہ اگر سو پرسنٹ ویو ہے تو کیمرہ میں ایک پرسنٹ بھی نہیں آتا پوائنٹ فائی پرسنٹ شاید آئے مطبق سو پرسنٹ کسی بھی چیز کا سو پرسنٹ اور ایک پرسنٹ سے کم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو جنت نظیر وادیاں ہیں یہ جو جنت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس جنت کا کیمرہ میں شاید ایک پرسنٹ بھی نہیں آ رہا سو میں سے ایک پرسنٹ بھی نہیں آ رہا جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ کیمرہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتا وہاں پہ جا کے میں نے یہ بہت زیادہ محسوس کیا امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے مزید دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے تھانک